اسلام علیکم ہی گائز تو ہمارا ایکسپیرنس ماشاءاللہ مکمل ہو چکا ہے تو یہ جو سامن کا مہینہ ہے اس میں میں نے چکس نکال لی ہے بغیر انکوبیٹر کے تو یار ایسا سین ہے کہ میں نے آپ لوگوں کے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا جو کہ آپ میری دیکھ سکتے ہیں کہ ہم سامن کے مہینے میں ایکسپیرنس مکمل کر سکتے ہیں کیونکہ سامن کے مہینے میں جو تیمپریچر ہوتا ہے وہ بھی ہائی ہوتا ہے اور اس کے بعد جو نمی ہوتی ہے ہمیں ڈیٹی جیسے کہتے ہیں ہیار اگر کسی کو پتہ نہ ہو تو میں آپ کو بتا دوں نمی یا ہمیں ڈیٹی اسے کہتے ہیں جو ہمارے چہرے یا وجود پر پسینہ ہوتا ہے تو یار سامن کے مہینے میں یہ پسینہ مطلب بہت زیادہ آتا ہے اور جو انڈے نمی زیادہ ہوتے ہیں تو چکس انڈے سے آسان ہی نکلا سکتے ہیں اس لئے ہمیں وہاں پر مشین کے کوئی بھی ضرورت نہیں ہوتی تو ماشاءاللہ جو ایکسپیننس ہمارا تھا وہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں تو یار ایسا سین ہوا کہ میں نے پانچ اگر رکھے تھے لیکن ان میں سے دو خراب ہو گئے تھے کیونکہ سات دن کے بعد میں نے کینڈلیں کی تھی اور کینڈلیں کے بعد مجھے یہ ریزارٹ ملا کہ جو تین اگر سے وہ خراب ہو گئے تھے اور باقی تین اگر یعنی ان میں بچے پیدا ہو رہے تھے تو میں نے ان کو مطلب ایسی رکھا اور ان کے ساتھ میں نے وہ اپنا جو ایٹی سیٹ ٹمپریچر کنٹرولر ہے وہ بھی میں نے رکھا کیونکہ میں چیک کرتا تھا باہر سے چیک کرتا تھا کہ نمی کتنی ہے اور ہیٹ کتنی ہے اگر ہیٹ کم ہوتی تو میں اس کو ڈھاپ لیتا تھا تاکہ اس کا جو ٹمپریچر ہے وہ کم نہ ہو اور نمی تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اس کے سامن میں جو نمی ہوتی ہے نا وہ بہت ہی ہائی لے والا ہوتی ہے یعنی کہ سامن کے مہینے میں آپ یہ ایکسپیرنس کر سکتے ہیں اور یار داس اینڈے یا پندر اینڈے رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا تو یار ویڈے اچھی لگیا تو چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنے